متحدہ قومی مومن کے قائد الطاقہ حسین تشاور میں خودکش بام دھماکی کی مضمت کی ہے تشاور کے علاقے فقیل کالونی میں فٹبال گراؤنڈ کی مسجد میں خودکش حملے میں پانچ افراد حلاق اور متعدد سقمی ہو گئے متحدہ قومی مومن کے قائد الطاقہ حسین حلاقاتوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ان کے باوجود دھماکوں سے عوام کے جذبات مجروح قومی غیرت و حمیت اور خود مختاری کے احساسات شدید متاثر ہو رہے ہیں